اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکٹ شو دوستو آپ کے ساتھ آپ کے ہی پسندیدہ کھلاڑیوں کے حوالے سے اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو نام کے ہیرو ہیں لیکن پرفارمنس میں ابھی تک تو بالکل زیرو ہیں جی ہاں دوستو میں بات کرنے جا رہا ہوں عمر اکمل کی احمد شہزاد کی آسف علی کی حیدر علی کی اور اماد وسیم کی دوستو ان کو نیشنل اوڈی آئے کپ کا آغاز آپ کو بتائے ہو چکا ہے اور اس میں ان کو بھرپور موقع دیا جا رہا ہے لیک یہ بھی بھرپور ریل ہو رہے ہیں دوستو اگر بات کرنے عمر اکمل کی تو پہلے میچ میں ڈق بنایا آج انہوں نے انیس بنایا اس سے پہلے اگر بات کریں احمد شہزاد کی تو انہوں نے پہلے میچ میں چھتیس بنایا آج چونتیس بنایا اس کے لاو invoice نے آج پانچ بنایا اس کے لاوہ آسف علی نے چودہ بنایا اماد وسیم نے بائیس بنایا تو اگر بات کرنے سپیشلی اماد وسیم کی آصف علی کی ہیدر علی کی تو یہ پاکستان کے ویٹ بال کا جو سکورڈ ہوتا ہے اس میں حصہ اسکارڈ کا حیثہ رہتے ہیں تو ان کی پرفارمنس آپ دیکھ رہے ہیں آپ جی بھی جانتے ہیں کہ آگے اسٹریلے کے خلاف پاکستان نے وائٹ بوہ جانی کے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سکارڈ کا بھی اعلان کرنا ہے تو ان کی یہ پرفارمنس جو ہے اچھی نہیں ہے ان کو جانی کے اوڈی آئے میں کھلنے کے اتنا تجربہ بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کس طرح اوڈی آئے کو کھلنا ہے جی ٹی ٹوئنٹی کے پلیئر لگتے ہیں اڑا کے کھلتے ہیں ان کی گیم ڈیفرنٹ ہے لیکن ان کو یہاں پر بھی ایڈجیسٹمنٹ جو ہے وہ کرنی پڑے گی تاکہ یہ پرفارمنس دکھا کے ہی ٹیم میں آ سکے ہیں اگر اس طرح کے پرفارمنس دیں گے تو یہ نہ صرف پاکستان کے لیے نقصان ہے بلکہ ان کے لیے بھی نقصان ہے کہ یہ ٹیم سے ڈروپ بھی ہو سکتے ہیں تو ان کی اچھی پرفارمنس دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے سپیشلی عمر اکمال اور احمیش ازاد کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کمبیک کرنے کے لیے اگر بات کریں احمیش ازاد کے تو وہ پی ایس ایل میں بھی پیک نہیں ہوگی تو احمیش ازاد کو تھوڑی سے توجہ ہو جائے وہ دے نہیں پڑے گی اگر آپ کو اپ ڈیٹ اچھلے گئے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب بھی ایک ہے تو سبسکرائب پلیز کریں